بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک لوہار کی ساری زندگی شیطانی کاموں میں اور گناہوں میں گزری پورا گاؤں لوہار کی حرکتوں کی وجہ سے تنگ تھا ایک دفعہ وہ اپنی دکان پر کام کر رہا تھا تو ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے کہہ رہے تھے کہ اس لوہار کا کیا کریں پورے گاؤں کی خواتین اس شیطان کی وجہ سے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی دوسرے بزرگ نے کہا جب اس لوہار کی اپنی بیٹی پیدا ہوگی اور کوئی اس کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھے گا تب اس کو احساس ہوگا کہ عورت کی حصد کیا ہوتی ہے دونوں بزرگوں کو پوضہ نہیں تھا کہ لوہار یہ سب باتیں سن رہا ہے بزرگ کی باتیں لوہار کے دل پر گہراں اثر کر گئیں اس وقت اسے احساس ہوا میں یہ کس کام میں پڑ گیا تھا اس نے اسی وقت اپنی دکان بند کی اور ندامت کے آنسو بہاتی ہوئے مسجد کی طرف دوڑا اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کی اب لوہار نے مسجد میں باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کر دی مسجد میں موجود نمازی اس کو غورت سے دیکھتے اور مسجد کا امام بھی لوہار کو عجیب نظروں سے دیکھتا وہ جانتا تھا لوہار کی حرکتیں کیسی تھی سب کو اس بات کی حیرانگی تھی کہ جو لوہار ایک وقت میں شیطان تھا جس کے ڈر سے محلے کی عورتیں اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی تھیں وہ اتنا نیک کیسے بن گیا اور کوئی بھی نماز نہیں چھوڑتا جب سے لوہار نے سچے دل سے توبہ کی تو اس کا کاروبار کم ہونے لگا لیکن اس نے حمد نہیں ہاری اس نے مزید محنت کرنا شروع کی گاؤں کی عورتیں جب اپنے گھروں سے باہر نکلتی تھیں تو وہ بھی دیکھ کر حیران ہوتی کہ لوہار اب پہلے جیسا نہیں رہا وہ اب کسی کو بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا لوہار کے گاہ کانا بند ہو گئے اس نے اپنی دکان بند کر دی اور مزدوری کرنے لگا دن بھر کی مزدوری کے بعد اسے بہت تھوڑا سا معافظہ ملتا لیکن کب معافظہ ملنے کے باوجود وہ اللہ کا شکر عدا کرتا اور گھر چلا جاتا اس کے ایک قریبی دوست نے اسے کہا پہلے تو تم بہت گناہگار تھے اور تمہارا کام بھی بہت اچھا چل رہا تھا لیکن جب تم نے توبہ کر لے تو تمہاری دکان بند ہو گئے اور تمہارے حالات پہلے سے بدتر ہو چکے ہیں کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں لوہار نے جب اپنے دوست کی باتیں سنی تو وہ خاموش رہا اور کچھ بھی نہیں کہا اگلے دن لوہار صبح کی نماز عدا کر کے مزدوری کی تلاش میں نکلا مگر اسے کہیں بھی مزدوری نہیں ملے دوسرے دن پھر تلاش میں نکلا تو دوسرے دن بھی یہی حال تھا کئی دن گزر گئے اور اسے کہیں مزدوری نہیں ملے نوبت یہاں تک پہنچ گئے کہ فاقے کرنے پڑ گئے کئی دنوں تک ایسا ہوتا کہ پورے دن میں صرف ایک وقت کھانا کھاتا اور کئی راتیں وہ بغیر کھائے پیئے ہی سو جاتا ایک دن لوہار پریشانی کی حالت میں زمین پر بیٹھا تھا کہ مسجد کا امام لوہار کے سامنے سے گزرا مولوی نے لوہار کو غور سے دیکھا مولوی کو معلوم ہو چکا تھا کہ لوہار پاکوں میں ہے مولوی نے کہا اللہ نے تمہاری توبہ قبول ہی نہیں کی ورنہ تم یہ زلیل و خوار نہ ہو رہے ہوتے لوہار نے مولوی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی دکان کی طرف چل پڑا مولوی چیختہ چلاتا رہا مجھے کیوں لے کر جا رہے ہو میکر لوہار نے اس کی ایک نہ سنے اور اسے اپنی دکان میں لے آیا اور لوہے کی تختے پر لٹا دیا اور آگ سے ہتھوڑا گرم کرنے لگا مولوی گر گیا اور کہنے لگا چھوڑ دو لوہار نے کہا بے فکر ہو جاؤ میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا میں تجھے یہاں کچھ دکھانے کے لیے لے کر آیا ہوں میری دکان پر گاہک بھی دھنگا لوہا لے کر آتے کوئی کہتا مجھے تلوار بنا کر دو کوئی کہتا خنجر بنا کر دو میں لوہا آگ پر گرم کرتا اور بے ڈھنگے لوہا کو ان کی مطلوبہ شکل میں لانے کے لیے ہتھوڑے سے ضربے لگاتا بے ڈھنگا لوہا آگ کی تپش اور ہتھوڑے کی ضرب برداشت کر لیتا تو اس سے مطلوبہ شکل حاصل ہو جاتی اور جو لوہا ہتھوڑے کی ضرب برداشت نہیں کر پاتا تو میں اسے کبار خانے میں پھینک دیتا اللہ کی راہ میں تکلیف منظور ہے یہ میری آزمائش ہے کہ تھوڑا کھاؤں اور فاکو کی تپش سہلوں شاید اسی طرح میں اس مطلوبہ شکل میں آ جاؤں گا کہ جس شکل میں اللہ مجھے ڈھالنا چاہتا ہے بس میری یہی دعا ہے کہ مجھے بے کار سمجھ کر کبار میں نہ پھینک دے یہ کہہ کر لوہار کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور مولوی بھی لوہار کی باتیں سن کر رونے لگا اور لوہار سے معافی مانگی کہ میں تمہیں غلط سمجھتا رہا اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلات دراصل ہمیں آخرت کی سختیوں سے بچانے کے لیے ہی ہوتی ہیں مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں